اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں وینیلا سپونج کیک اس کے لئے ہمیں جو اجتاد چاہیے وہ یہ ہیں تین انڈوں کی سفیدی اور زردی الگ الگ کر لیں ون ٹی سپون وینیلا ایسنس ون کپ آئل ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک کپ چینی اب ہم انڈوں کی سفیدی بیچ کر لیں گے اب ایک بلینڈر میں آئل ڈالیں ون کپ چینی انڈوں کی سفیدی ون ٹی سپون وینیلا ایسنس اور انڈوں کی سفیدی اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چونکہ ہم نے ریگولر شگر یوز کی ہے تو ہم تب تک میٹ کریں گے جب تک شگر اچھی طرح مکس نہیں ہو جاتی اب میٹیریل کو باول میں نکال لیں گے تمام اجزاء اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ڈرائی انگریڈینٹ ایڈ کر لیں گے جو کہ میں نے پہلے ہی چھاند کر سائیڈ پہ رکھ لیے تھے گریجویلی تھوڑا تھوڑا میدہ ایڈ کرتے جائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ ہی سارا میدہ ایڈ نہیں کرنا ایسا کریں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی ایسا کریں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے یہاں پر ہم ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہے وینیلا کسٹرڈ دو چمچ وینیلا کسٹرڈ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے وینیلا کسٹرڈ ایک تو فلیور کو انہینس کرے گا اور دوسرا کیک کا کلر خوبصورت بنانے میں بھی مدد کرے گا کیک پین میں آئل لگا کر پہلے ہی رکھ دیا تھا میں نے اب ہم اس میں اپنا بیٹر ڈال لیں گے اور اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ بابلز ختم ہو جائیں ایک پرانا پتیلہ لیں اس میں ایک سٹیل کی پلیٹ رکھ لیں جو کہ سٹینڈ کا کام کرے گی اور اس کو پری ہیٹ کر لیں پانچ منٹ کے لیے اب اس میں کیک کا بیٹر رکھ دیں اور دم پر لگا دیں تقریباً پچاس منٹ کے لیے پچاس منٹ کے بعد اب ہم اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک بند کر دیا ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے خوبصورت سپونج کیک بند کر تیار ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں کتا سوفٹ اور سپونج کیک بنا ہے اس ریسپی کو ٹرائ کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں موسیقی موسیقی موسیقی